ٹی این این ٹی وی کی بنالک مامی خبروں کے ساتھ میں ہوں لکسار شہزاد کنیڈین وزیر آزم جسٹن ٹوڈو کا کہنا ہے کہ کینیڈا صدر ولادی میر زیلنسکی کی درخواست کے جواب میں یوکرین کو توپ خانہ بھیجے گا مزید چاندہ ہیں اس ریپورٹ میں وزیر آزم جسٹن ٹوڈو نے اس ہفتے کے شروع میں کہا تھا کہ کینیڈا صدر ولادی میر زیلنسکی کی درخواست کے جواب میں یوکرین کو توپ خانہ بھیجے گا جو فوجی امداد کی نائیت میں تبدیلی کی نشاندہی کرے گا جو کینیڈا جنگ زیادہ قوم کو پیش کر رہا ہے اگرچہ ٹوڈو نے یہ نہیں بتایا کہ کینیڈا کس قسم کا توپ خانہ فراہم کرنے کا ارادہ رکھتا ہے لیکن اس نے اس اقدام کو جنگ کی بدلتی ہوئی حالت کا جواب قرار دیا کیونکہ روس مشرقی یوکرین میں اپنی افواج کو مرکوز کر رہا ہے ٹوڈو نے منگل کو کہا ہم شروع سے ہی صدر زیلنسکی کے ساتھ قریبی رابطے میں ہیں اور ہم اس کے لیے بہت ذمہ دار ہیں جس کی انہیں خاص طور پر ضرورت ہے کینیڈا سے ان کی تازہ ترین درخواست یہ ہے کہ بھاری توپ خانے سے ان کی مدد کی جائے کیونکہ ابھی جنگ کا یہی مرحلہ ہے روس کے حملے کے بعد سے کینیڈا بڑے پیمانے پر یوکرینیوں کو ہلکے ہتھیار بھیج رہا ہے جیسے راکٹ لانچر، ہینڈ گرینیڈ اور انٹی آرمر ورپن سسٹم ہتھیاروں کا مطلب نسبتاً کم فاصلے پر صرف اے یا دو افراد استعمال کرتے ہیں کینیڈین صوبے اونٹیریو کی حکومت نے سکول بچوں کی دیکھ بھال کے لیے منصوبوں کے لیے پانس سو ملین ڈالر کا اعلان کیا ہے اس حوالے سے مزید چانتے ہیں کینیڈین صوبے اونٹیریو کی حکومت نے اسکول بچوں کی دیکھ بھال کے منصوبوں کے لیے پانس سو ملین ڈالر کا اعلان کیا ہے پچھلے ستمبر میں صوبائی اسکولوں کی مرمت کا بیک لاکھ سولہ اشارہ آٹھ بلین ڈالر لگایا گیا تھا صوبے کے وزیر تعلیم سٹیفن لیچے کا کہنا تھا کہ اونٹیریو کی حکومت اس سال اسکولوں کی تعمیر اور مرمت کے ساتھ سال صوبے بھر میں بچوں کی دیکھ بھال کی نئی جگہیں بنانے کے لیے تقریباً پانس سو ملین ڈالر خرچ کرے گی صوبے کا کہنا ہے کہ اس فنڈ سے اسکولوں کی تعمیر اور بہتری ہوگی اور اونٹیریو میں بچوں کی نگداش کی نئی جگہیں بنائی جائیں گی سیتیس اسکولوں کے منصوبوں اور تیس بچوں کی دیکھ بھال کے منصوبوں کے لیے خرچ کرنے کا منصوبہ بنایا گیا ہے صوبے نے ایک نیوز ریلیز میں کہا کہ فنڈنگ پندرہ ہزار سانت سو نئے طلبہ کی جگہوں اور اسکولوں میں صرف پندرہ سو سے زیادہ لائسنس یافتہ بچوں کی دیکھ بھال کی جگہوں پر مشتمل ہے صوبے کا کہنا ہے کہ آج کا اعلان اسکول کی تعمیر اور مرمت کے لیے ایک دہائی کے دوران چودہ بلین ڈالر فراہم کرنے کے عظم کا حصہ ہے لیچے کا مزید کہنا تھا کہ صوبے نے اسکولوں کے لیے ایک تیز تعمیر کا پائلٹ پروجیکٹ بھی بنایا ہے جو اسکول کی تعمیر کو تیز کرنے کی کوشش میں موڈیلر کنسٹرکشن کا استعمال کرے گا اس پروجیکٹ کے لیے پورے اونٹیریو سے پانچ اسکولوں کا انتخاب کیا گیا ہے کینیڈا کے شہر ٹورنٹو میں اس ویکنڈ پر موسم جزوی عبرال اوت رہے گا اس ویکنڈ پر شہر کا کم سے کم درجہ حرارت نو جبکہ زیادہ سے زیادہ بیس ڈگری سینٹی گریٹ رہے گا مزید تصیلانت اس ریپورٹ میں کینیڈا کے شہر ٹورنٹو میں اس ویکنڈ پر موسم جزوی عبرال اوت رہے گا اس ویکنڈ پر شہر کا کم سے کم درجہ حرارت نو جبکہ زیادہ سے زیادہ بیس ڈگری سینٹی گریٹ رہے گا اس ویکنڈ پر شہر کا کم سے کم درجہ حرارت سو جبکہ زیادہ سے زیادہ بیس ڈگری سینٹی گریٹ رہنے کا امکان ہے جبکہ آنے والے دنوں میں شہر میں گرمی کی شدت میں کمی کا امکان ہے ہفتے کے روز شہر میں ہلکی بارش کا امکان ہے جبکہ درجہ حرارت دن کے آقات میں 13 اور رات کے آقات میں 9 ڈگری سینٹی گریڈ رہنے کا امکان ہے اتوار کے روز شہر میں ہلکی دھوپ رہے گی جبکہ درجہ حرارت دن کے آقات میں 20 اور رات کے آقات میں 10 ڈگری سینٹی گریڈ رہنے کی توقع ہے روسی وزیر دفعہ نے یوکرین کے شہر ماریو پول پر قبضے کا دعویٰ کر دیا صدر پیوتن نے کامیاب آپریشن پر وزیر دفاع کو مبارک بات دی ہے مسیح چانتے ہیں اس ریپورٹ میں روسی وزیر دفاع نے یوکرین کے شہر ماریپول پر قبضے کا دعویٰ کر دیا صدر پیوتن نے کامیاب آپریشن پر وزیر دفاع کو مبارک بات دی ہے روسی صدر ولاد امر پیوتن نے ماریپول کا قبضہ حاصل کرنا اہم کامیابی قرار دیا ہے پیوتن نے وزیر دفاع کو عزوستال پلانٹ پر چڑھائی سے گریز اور سخت محاصرے کی ہدایت کی ہے روسی صدر کا کہنا ہے کہ عزوستال پلانٹ پر ہتیار ڈالنے والے یوکرینی فوجیوں کو جان کی زمانت دیتے ہیں ان کے ساتھ عزت سے پیش آیا جائے گا خبر ایجنسی کے مطابق روسی وزیر دفاع نے صدر پیوتن سے یوکرین کے شہر ماریپول کی صورتحال پر بات چیت کرتے ہوئے انہیں بتایا کہ روس نے ماریپول پر قبضہ کر لیا ہے روس کا کہنا ہے کہ ماریپول میں صورتحال پر سکون ہے شہریوں کو واپسی کی اجازت ہے یوکرین نے روس سے ماریپول کے عزوستال پلانٹ سے شہریوں زخمی فوجیوں کے فوری طور پر نکالنے کی اجازت دینے کا مطالبہ کر دیا یوکرینی نائپ وزیر آزم کا کہنا ہے کہ روس انسانی ہمدردی کی بنیاد پر ماری پول کے عزوستال پلانچ سے شہریوں زخمی فوجیوں کو فوری طور پر نکالنے کی اجازت دے یوکرین کا کہنا ہے کہ ماری پول کے عزوستال پلانچ پر تقریباً ایک ہزار شہری پانس سو زخمی فوجی موجود ہیں جنہیں آج ہی عزوستال سے نکالنے کی ضرورت ہے چین کے شہر شنگھائی میں کرونا کے مریضوں کی تعداد میں اضافے کے بعد لوگ ڈاؤن کی پابندیاں مزید سخت کر دی گئی ہیں اس حوالے سے مزید چانتے ہیں کرونا کے بڑھتے ہوئے کیسز کے باعث چین کے شہر شنگھائی میں کرونا کی پابندیاں مزید سخت کر دی گئی غر ملکی خبر ایجنسی کے مطابق چین کے شہر شنگھائی میں کرونا کے مریضوں کی تعداد میں اضافے کے بعد لوگ ڈاؤن کی پابندیاں مزید سخت کر دی گئی ہیں حکام کا کہنا ہے کہ کرونا مریضوں اور ان سے رابطے میں آنے والوں کو سرکاری قرانتینہ مراکس میں منتقل کیا جائے گا کرونا سے سب سے زیادہ متاثر علاقوں میں جراسیم کش اسپریے کی مہم کو تیز کیا جائے گا شنگائی میں پانچ ہفتوں سے لاکڈاؤن نافذ ہے شہر کے مختلف علاقوں میں امارتیں خالی کروا کر جراسیم کش دواؤں کا اسپریے بھی کیا گیا تھا حکام نے شہریوں کو لاکڈاؤن کی پابندی کرنے اور احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت کی ہے افغانستان میں لڑکیوں کے سکولوں کی بندش اب نہ قابل قبول دو سو دن سے زائد سکولوں کی بندش پر افغانسل سوسائٹی اور سیاسی جماعتیں سکولوں کو دوبارہ کھولنے کا مطالبہ کر رہی ہیں مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں 23 مارچ 2022 کو افغانستان میں لڑکیوں کے سکول دوبارہ کھولنے کے چند گھنٹے بعد ہی طالبان کے سخت گیر گروپ نے لڑکیوں کے سکنڈری سکولوں کو بند کروا دیا تھا جس کے بعد سے ہی افغان عوام لڑکیاں سکولوں کو دوبارہ کھولنے کا مطالبہ کر رہی ہیں جبکہ افغان سیول سوسائٹی سیاسی جماعتوں اور قبائلی کانسلر نے لڑکیوں کے سکولوں کی بندش کی مضمت کی ہے ان کا کہنا ہے کہ امارت اسلامیہ نے لڑکیوں کے سکولوں کے دروازے دو سو دنوں سے بند کر رکھے ہیں ان کا کہنا ہے کہ لڑکیوں کے سکولوں کی بندش اب قابل قبول نہیں جبکہ دوسرے جانب امارت اسلامیہ نے کئی بار لڑکیوں کے سکول کھولنے کا وعدہ کیا ہے لیکن ان میں سے اب تک کسی پر عمل نہیں کیا گیا ڈاکٹر خوشحال روحی ایکس پارٹی ریڈر کا کہنا تھا کہ لڑکیوں کو آٹھ ماہ تک تعلیم سے محروم رکھنا محض نقصان نہیں بلکہ ملک کے لیے ایک بہت بڑی تباہی ہے جو کسی صورت قابل قبول نہیں ہے شروع کیے جائیں اور اغوان خوابتین کو ملازمت اور دیگر حقوق کیے جائیں نیشنل مومنٹ کے راہنما محمد یوسف حمد نے اس حوالے سے کہا خوابتین اغوان معاشرے میں سب سے با عزت مقام رکھتی ہیں انہوں نے بم دھماکے نہیں کیے خودکشی نہیں کی گولیاں نہیں بیچی یا ملک سے غدداری نہیں کی اس لیے خوابتین کے ساتھ عزت سے پیش آنا چاہیے مقامی ٹیچر نعیمہ غنی کا کہنا تھا کہ اگر امارت اسلامی اسکولوں کے دروازی بند کر دیتی ہے تو اس کے بہت برے نتائج ہوں گے اور اس کی اس غلطیاں اور برے نتائج ہم پر پڑھیں گے لوگ محاجر بنیں گے اور دوسرے ملکوں میں محاجروں کے نام پر مارے جائیں گے ندیتر سنگ که مو خوانزی بند ساتو دیگر غلط پایلی اور خراب پایلی بیرت از مو وطن او زمو خلکو تا متوجی کی گی زمو محاجراتون با دیری گی خلک والا دیزای سخزی مو با خبال کاری نیرو را لاساور کهو مو با بیا حم آوارکی گو افغانان و پہرزای که دی محاجر پانا ما یا دی پردی وطنی پانا توحینی گی اوان تو تحقیری گی او یا با حم واجب کی گی ٹینن ٹی وی کے نیوز بولیٹن سے پھل وقت اتنا ہی مزید خبر اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہی ہیں ٹینن ٹی وی